ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا مبارک معزن ہے مسجد کے اندر لیکن اس کی فطرت اور طبیعت میں یہ ہے مبارک کی طبیعت میں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اشراق اور چاشت پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے اور زہر سے پہلے پہلے مزدوری کر کے پھر مسجد میں آ جاتا ہے پورا دن مسجد میں رہتا ہے یعنی اتنا کما لیتا ہے کہ پورا دن جو ہے اس کا گزارہ ہو جائے دن بھر میں اس کے لئے افطار کا انتظام ہو جائے سہری کا انتظام ہو جائے روزانہ کا معمول ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے ایک دن مسجد کے امام جو حکومت کی طرف سے بادشاہ کی طرف سے قاضی شہر مقرر کے گئے تھے یعنی قاضی شہر کا مطلب چیف جشٹیس اس زمانے کا ہوتا تھا جو جج ہوا کرتا تھا فیصلے کرتا تھا جو مسجد کا امام تھا وہی جج بھی تھا موزن صاحب جوان تھے وظیفے میں مصروف تھے قاضی صاحب کو خیال آیا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے جوان بیٹی کا رشتہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری بیٹی کی شادی ہو جائے اس خیال کے اندر دماغ دوڑانے لگے بیٹی کو دو تو کہاں دوں پھر خیال آیا کہ مبارک سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے امام صاحب قاضی ہے چیف جشٹیس ہیں جج ہیں اور بیٹی کے رشتے کے لیے ایک ایسے انسان کا انتخاب کر رہے ہیں ایسے انسان کا جس کے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے جو مسجد میں سوتا ہے لیکن بس فکر کیا ہے اس زمانے کے اندر بیٹیوں کو مالداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا صرف یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوشحال گھرانے میں رہے ہونا چاہیے لیکن حلال و حرام تو دیکھو اونچی بلڈنگ دیکھ لی یہ نہیں دیکھا کہ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے خوشعقیدہ ہے یا بدعقیدہ ہے بس آج کل مال 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 وقت کا قاضی شہر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مبارک کا انتخاب کرتا ہے اور خود سے مبارک شادی کیوں نہیں کرتے حضرت میرا تو مکان بھی نہیں ہے مجھے بیٹی کون دے گا مبارک اگر تم حوصلہ کرو ہمت کرو تو تمہاری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہو سکتی ہے مبارک نے کہا مگر حضرت مجھے دے گا کون تو قاضی صاحب نے بغیر جیجک کے کہا میں دوں گا میری بیٹی کا نکہ میں تیرے ساتھ کر دوں گا اس لئے کہ میں تیرا کردار دیکھ رہا ہوں تیرا کیرکٹر دیکھ رہا ہوں تیرا اندازہ زندگی دیکھ رہا ہوں میں اپنی بیٹی کا نکہ تیرے ساتھ کروں گا کوئی اگوہ پچھوا نہیں بلکہ بس ایک سسر ہونے والا کھڑا ہے ہونے والا داماد ہے اور دونوں کے درمیان بات تیہ ہو رہی ہے مبارک نے شرما کر کہا حضرت لیکن یہ مخمل میں تاٹ کا پیون کیسا لگے گا کہا وہ کچھ بھی ہو اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکہ تمہارے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہوں تم مکان کا انتظام کر لو کرائے کا کوئی مکان دیکھ لو مبارک نکہ بہت اچھا انتظام میں لگ گئے مسجد کے قریب میں کرائے کا مکان مل گیا اتنے اتنے دینے ہوں گے اور پھر اتنے روپیے جو ہے وہ آپ کو روزانہ کے حساب سے ادا کرنے ہوں گے اب یہ ہے مبارک کا نکہ ہو گیا مبارک کا نکہ ہوا قاضی صاحب اپنی خوبصورت چانسی بیٹی کو شام کے وقت مبارک کے اسی جھوپڑے میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس اپنے محل کی طرف پلٹ جاتے ہیں فجر کی نماز میں جب مبارک نماز کے لئے آئے تو چہرے پر نہ نین کا کوئی اثر تھا نہ کسی اور چیزوں کا اثر تھا وہ لوگ اہل اللہ تھے اللہ والے تھے جو چہرے دیکھ کر کے راتوں کی داستانے پڑھ لیا کرتے تھے اسی کو کہتے ہیں لفافہ دیکھ کر مضمون کا پڑھ لینا مبارک کو دیکھ کر قاضی صاحب نے کہا بیٹے مبارک آثار کچھ اچھے نہیں ہیں ہر انہوں نے کہا حضور کیا فرماتے ہیں اب آپ سسر ہو گئے تو باپ کے قائم مقام ہو گئے پہلے ہی امام اور عالم کی احسیت سے قاضی وہ چیف جسٹس کی احسیت سے آپ میرے لئے بڑے محترم تھے لیکن اب باپ کے قائم مقام ہے تو آپ حکم فرمائے کہ آثار کس بات پر اچھے نہیں ہے تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے گھر آ کر کے تفتیش کے بعد گفتگو ہوگی صبح کے وقت گھر آئے بیٹی سے تنہائی میں ملاقات کی اور اس کے بعد مبارک پر برہم ہو گئے مبارک ایک تو میں نے تجھے تیری گربت کے باوجود دی اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا اور تُو نے میری بیٹی سے ملاقات بھی نہ کی وظیفہ زوجیت بھی ادا نہ کیا کیا میری بیٹی کے اندر کوئی نقص تھا میری بیٹی میں کوئی عیب تھا میری بیٹی کے اندر کوئی کمی تھی چاند جیسی بیٹی سے تُو نے قربت نہیں کی مبارک کیا تجھے معلوم نہیں کہ شادی کی پہلی رات وصل کی رات ہوتی ہے دو دلوں کے ملاقات کی رات ہوتی ہے دل کے آنگن میں وصل کے پودے لگانے کی رات ہوتی ہے تو مسلح بچھا کر پوری رات عبادت کرتا رہا کیا تجھے پتا نہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے جب قاضی صاحب سب کچھ بول چکے تو مبارک نے دھیرے سے زبان کھول کر کہا قاضی صاحب آپ کے احسانات سرانکھوں پر میں زندگی کی آخری سانس تک کبھی آپ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا لیکن عرض یہ ہے آپ بادشاہ کے ملازم ہیں اور بادشاہ کے یہاں آپ ملازمت کرتے ہیں پتا نہیں کبھی کبھی آپ نے کسی کی ریایت بھی کی ہوگی فیصلے میں اور بادشاہ کے یہاں جو ٹیکس آتا ہے وہ حلال سے بھی آتا ہے اور حرام سے بھی آتا ہے مجھے یہ نہیں یقین سے معلوم کہ آپ حرام کی کھاتے ہیں اور یہ بھی یقین سے نہیں معلوم کہ حلال کھاتے ہیں تو چونکہ اب یہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ میری اولاد کی ماں بننے والی ہے میں اس سے یوں ہی کیسے ملاقات کرلوں میرے رسول کا فرمان ہے کہ ایک لکمے کا اثر چالیس دن تک رہتا ہے قاضی صاحب چالیس دن تک تمہاری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی چالیس دن تک پہلے میں آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا آپ کے لکمے کا اثر ختم ہوگا میرے حلال کے لکمے کا جو پیور حلال ہے جب اس کا اثر چڑھے گا تب میں اپنی بیوی سے قربت کروں گا قاضی صاحب خوش ہو گئے پیشانی چون کر چلے گئے چالیس دن تک کی اپنی محنت کی کمائی کھلائی سچائی و صداقت کی کمائی کھلائی جب چالیس دن مکمل ہوئے تو ایک تالیسویں شب میں وظیفہ زوجیت ادا کیا اور اسی رات خدا کا کرنا کہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں قرار پایا اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو مبارک نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا اسی مبارک معزل کے بیٹے کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا عبداللہ بن مبارک وہ ہے امام آزم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نومان کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیس کر دوں گا اسی میں میری نجات ہو جائے گی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار سرکار کی غلامی فیضان سرکار شہنشاہ ناسک حلال حلال ہے حلال کی برکتوں شکوک کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا اور اللہ اکبر حرام حرام تو اپنی جگہ مشتبہ چیزیں جس میں شکوک ہو جب سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو جیل میں رکھا گیا تو منصور حلاج کی بہن روزانہ کھانا لے کر کے آتی تھی لیکن ایک دن بھی منصور کی بہن کا کھانا امام احمد ابن حنبل نے نہیں کھایا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ